موسیقی جنرل کمر جاوید باجوا فوج میں بیالیس سال گزار کر ریٹائر ہو چکے ہیں یہ مسلسل چھ سال آرمی چیف رہے ان کا دور اچھا تھا یا برا اس کا پاکستان اور فوج کو فائدہ ہوا یا نقصان یہ فیصلہ آنے والا وقت رہے گا تاہم یہ حقیقت ہے کہ ان کے چھ سال بہت ہنگامہ خیز تھے ان کے دور میں بین الاقوامی تبدیلیاں بھی آئیں اور ملک بھی سیاسی معاشرتی اور معاشی اتار چڑھاؤ کا شکار رہا چنانچہ مستقبل کی سیاسی اور اسکری دونوں قیادتوں کو چین بھارت افغانستان امریکہ یو اے ای سعودی عرب اور روس سے ڈیل کرنے کے لیے بار بار جنرل باجوا سے مشورے کی ضرورت رہے گی کیونکہ ان تمام ملکوں کے ساتھ تعلقات میں جنرل صاحب نے کام بھی کیا اور ان کی قیادت سے ذاتی تعلقات بھی استوار کیے مجھے 22 دسمبر کو جنرل باجوا کے ساتھ 6 گھنٹے گزارنے کا موقع ملا یہ اپنے ذاتی گھر میں شفٹ ہو چکے ہیں ان کا گھر ان کی بیگم نے خود بنوایا یہ درمیانے سائز کا صاف سترا گھر ہے بیگم صاحبہ کو صفائی اور انٹیئر ڈیکوریشن کا شوق ہے یہ زندگی بھر مختلف جگہوں سے پرانی لیکن سستی چیزیں یعنی انٹیکز خریدتی رہی انہوں نے یہ چیزیں بڑے خوبصورت طریقے سے گھر میں سجارک کی ہیں گھر میں بے تہاشا صفائی ہے مجھے صفائی کا یہ میار بہت کم گھروں میں دیکھنے کا اتفاق ہوا بیگم صاحبہ بہت سادہ مہمان نواز اور آجز ہیں جنرل صاحب ان کے عشق میں مبتلا ہیں یہ اپنی ہر گفتگو اپنی ہر محفل میں اپنی بیگم کا ذکر ضرور کرتے ہیں ایک بار سابق وزیراعظم عمران خان نے خاتون اول بشرا بیگم کے حوالے سے انہیں بتایا کسی نے آپ پر جادو کر رکھا ہے جنرل صاحب نے ہس کر جواب دیا یہ بات سچ ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں مجھ پر کس نے جادو کیا ہے عمران خان نے پوچھا کس نے جنرل صاحب کا جواب تھا مجھ پر میری بیگم نے جادو کر رکھا ہے ان کی شادی کو چونتیس سال ہو چکے ہیں ان کا ایسی کا ٹیمپریچر کم اور زیادہ کرنے پر روزانہ جھگڑا ہوتا ہے لیکن بیگم صاحب نے جنرل صاحب کی حیاء اور کردار پر ایک بار بھی شک نہیں کیا یہ پوری زندگی سامنے موجود خاتون کو بہن بیٹی اور ماں کہتے اور سمجھتے رہے اور بیگم صاحبہ ان کے اس رویے کی مطرف ہیں ان کے دونوں بیٹے عالی تعلیم یافتہ ہیں بیگم صاحبہ کو والدہ کی طرف سے جو کچھ ملا وہ انہوں نے بیٹوں کی تعلیم پر خرچ کر دیا ان کے ایک سمدھی سابر مٹھو لاہور میں پروپرٹی کے کاروبار سے وابستہ ہیں یہ عمیر ہے لیکن زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں لوگوں کو یہ رشتہ بے جوڑ محسوس ہوتا تھا لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ سابر مٹھو خود زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں مگر انہوں نے اپنے بچوں کو عالی تعلیم دلائی جنرل صاحب کی بہو مہنور برکلے کی گریجوئیٹ ہیں اور یہ وہ ادارہ ہے جس میں زلفکار علی بھٹو پڑھتے رہے اس رشتے کی ابتدائی باتچیت اس وقت شروع ہوئی تھی جب جنرل کمر جاوید باجوا میجر جنرل تھے اور اس وقت دور دور تک ان کے آرمی چیف بننے کا کوئی امکان نہیں تھا مہنور سابر ابتدائی باتچیت کے بعد تعلیم کے لیے باہر چلی گئی یہ واپس آئیں تو شادی ہو گئی جنرل باجوا اپنے احساسوں سے متعلق خبر پر دکھی ہیں یہ جانتے ہیں ایف بی آر کے اہلکاروں نے بیس لاکھ روپے لے کر پچاس لوگوں کو ڈیٹا لیگ کیا اور رپورٹر نے سابر مٹھو کے احساسیں ان کے خاتے میں ڈال کر انہیں بدنام کر دیا یہ اب اپنے احساسوں کا فورنزک آڈٹ کر آ رہے ہیں انیس سو سی سے جب ان کی تنخواہ ساڑھے چودہ سو روپے تھی اور یہ جب 29 نومیبر 2022 کو ریٹائر ہوئے یہ اپنے بیالیس سال کے ایک ایک پیسے کا حساب دیں گے اور پھر فورنزک رپورٹ پبلک کر دیں گے یہ اپنے والد اور اپنی والدہ سے عقیدت کی حد تک محبت رکھتے ہیں ان کے والد محمد اقبال باجوا فوج میں کرنل تھے وہ انیس سو سٹھ سٹھ میں کوئٹا میں اپنے دفتر میں ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گئے جنرل صاحب اس وقت سات سال کے بچے تھے ان کے والد نے اپنے پانچ بچوں کی پرورش بڑی توجہ اور محنت سے کی جنرل صاحب نے اپنے والد کی آخری دن کی یونیفارم فریم کرا کر اپنی سٹڈی میں لگا رکھی ہے جبکہ والدہ کا دیا ہوا پنج سورہ پوری زندگی ان کی جیب میں رہا گھر میں جگہ جگہ والد اور والدہ کی تصویریں لگی ہیں یہ اپنے سوسر جنرل اعجاز امجد کا بھی بڑی محبت سے ذکر کرتے ہیں یہ چائے بہت اچھی پیتے ہیں کپ میں کیک رس دوبو کر کھاتے ہیں اور اپنی سادگی کو انجوائے کرتے ہیں یہ ہس کر بتاتے ہیں میاں نواز شریف کا ایک خان ساما چائے بہت اچھی بناتا تھا وہ میاں صاحب کے ساتھ چلا گیا اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس کی چائے اچھی نہیں رہی جنرل صاحب کے پاس کتابوں اور یادوں کا بہت بڑا زخیرہ ہے انہیں تاریخیں یاد نہیں رہتی لیکن واقعات تمام تر جزیات کے ساتھ یاد ہیں جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کے درمیان اختلافات کا تاثر عام ہے جبکہ اصل صورتحال مختلف ہے جنرل فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد ان سے ملاقات کے لیے بھی آئے اور دونوں اب مل کر ویل فیر کا کوئی پروژیکٹ بھی بنا رہے ہیں ملک محمد احمد خان ان کے سمدھی سابر مٹھو کے دوست ہیں اور ان کے ذریعے ان سے ان کا رابطہ رہا لیکن ان ملاقاتوں کے دوران کبھی ملک محمد احمد خان نے عمران خان کے خلاف بات کی علیم خان کے سسر راجہ محمد سابر مرہوم ان کے سسر جنرل اجاز امجد کے دوست تھے اور اس تعلق سے ان کی علیم خان سے تین ملاقاتیں ہوئیں جہانگیر ترین عمران خان کو لے کر پہلی بار ان کے گھر آئے تھے یہ عمران خان کی چند خوبیوں کے آج بھی مطرف ہیں تاہم یہ بار بار ذکر کرتے ہیں نواز شریف نے انہیں ہمیشہ عزت دی ان کی میاں نواز شریف سے دوہزار سترہ کے بعد صرف ایک بار ٹیلی فون پر بات ہوئی اور وہ بھی انہوں نے بیگم کلسوم نواز کے انتقال پر تازیت کے لیے میاں صاحب کو فون کیا تھا یہ عمران خان کی کابینہ کے چند وزراء کی کار کرتے گی اور محنت کی تعریف کرتے ہیں بالخصوص یہ حفیظ شیخ کی اپروچ کو یاد کرتے ہیں فروغ نسیم کی بھی تعریف کرتے ہیں عثمان بزدار اور شہزاد اکبر کو عمران خان کی ناکامی کی بڑی وجہ قرار دیتے ہیں یہ دنیا سے ساڑھے تیرہ ارب ڈالر پاکستان لے کر آئے تھے فیٹف، ریکوڈیک اور افغانستان، چین، سعودی عرب، یو اے ای، قطر اور امریکہ کے ساتھ سفارتکاری ان کے اہم کام ہیں مجھے محسوس ہوا فوج کو نیوٹرل کرنا اور سیاست سے باہر لانا ان کا مشکل ترین کام تھا اور یہ سے درست اپروچ سمجھتے بھی ہیں یہ سمجھتے ہیں ملک صرف جمہوریت، معاشی استحقام اور ڈائلوگ سے چل سکتا ہے یہ سمجھتے ہیں سیاست دانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے اپنا بوجھ خود اٹھانا چاہیے تاکہ فوج سیکیورٹی پر توجہ دے سکے سیاست فوج کا کام نہیں اور یہ جب بھی سیاست میں آئی ملک کو نقصان ہوا یہ سمجھتے ہیں فوج کو سیاست سے باہر لاکر انہوں نے اپنی قربانی دے دی لیکن فوج کو بچا لیا ان کے لیے بہت آسان تھا یہ عمران خان کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں اپنی مدت پوری کرتے ہیں اور عمران خان سے اپنے حق میں الودائی تقریر کروا کر رخصت ہو جاتے ہیں لیکن یہ ملک اور جمہوریت کے لیے خطرناک تھا چنانچہ انہوں نے اپنی قربانی دے دی مجھے محسوس ہوا یہ ایکسٹینشن کو اپنی بڑی غلطی سمجھتے ہیں اور اس پر انہیں بہت افسوس ہے مگر یہ سچ ہے عمران خان نے ان کو اعتماد میں لیے بغیر یہ فیصلہ لیا تھا تاہم انہیں انکار کر دینا چاہیے تھا لیکن افغانستان بھارت اور داخلی معاملات اس وقت تک کتنے الٹ چکے تھے کہ یہ مجبور ہو گئے مگر یہ اس مجبوری کے باوجود اس سے اپنی غلطی سمجھتے ہیں یہ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان میں رہیں گے یہ کسی دوسرے ملک میں عارضی یا مستقل رہائش اختیار نہیں کریں گے مجھے محسوس ہوا یہ میر صادق اور میر جعفر کے خطاب غنداری کے ٹائٹل اور سازش کے بیانیے پر اداس ہیں یہ جو کچھ جانتے ہیں یہ اگر اس کا پانچ فیصد بھی بیان کر دیں تو ان کے مخالفوں کو مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی لیکن یہ جواب دینا نہیں چاہتے یہ اپنے ٹوئن پوتوں کے ساتھ ریٹائر زندگی گزارنا چاہتے ہیں یہ اپنا کیس اللہ پر چھوڑ چکے ہیں تاہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے اور فوج دونوں سے ماضی میں بہت غلطیاں ہوئیں ہم نے ان غلطیوں سے سیکھا اور ہمیں اب یہ غلطیاں دہرانی نہیں چاہیے یہ جنرل فیض حمید کی انتھک محنت کا بھی اعتراف کرتے ہیں یہ بتاتے ہیں یہ شخص اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کرتا تھا اور اس کی ملک کے لیے خدمات نہ قابل فراموش ہیں یہ جنرل آسم منیر کی امانداری پروفیشنلزم اور ملک سے محبت کے بھی مطرف ہیں ان کا خیال ہے جنرل آسم عربی زبان جانتے ہیں گلف کے تمام معاملات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں ان کے شاہی خاندانوں سے بہت اچھے تعلقات ہیں یہ ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں مکمل سولجر ہیں اور ہر قسم کا پریشر برداشت کر لیتے ہیں لہٰذا یہ فوج اور اندرونی اور بیرونی چائلنجز سے آسانی سے نمٹ لیں گے تاہم ان کو خدشہ ہے کہیں ان کی طرح نئے آرمی چیف کے خلاف بھی ٹرولنگ نہ شروع ہو جائے اور اگر خدانہ خواستہ ایسا ہوا تو یہ ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا یہ گرینڈ ڈائلوگ اور جمہوریت دونوں کے حامی بھی ہیں اور کھلے دل سے اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں لیکن اتنے احسانات کے بعد انہیں عمران خان سے اس رویے کی ہرگز توقع نہیں تھی